پیپلز فارٹی کے پارلی مانی لیڈر سید حسن مرتضیٰ کی پنجاب اسیمبلی میں میڈیا سے گفتگو سپیکر پنجاب اسیمبلی چوہدری پرویس الہی اور ارکانے اسیمبلی کا استحقاق مجرور کرنے پر حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا بولے حکومت پنجاب اسیمبلی میں وہ ان کیمرہ بریفنگ دینے جا رہی ہے جو پہلے اپنے پیاروں کو دے چکی ہے امنان خان کنٹرینر پہ کھڑے ہو کر پارلیمنٹ کو روڑ سٹیمپ کہتے تھے سپیکر کی رولنگ کو نظر انداز کر کے انہوں نے یہ ثابت کرتی جب سپیکر صاحب نے کل رولنگ بھی دی کہ یہ کوئی بریفنگ نہیں ہوگی کوئی منسٹر کوئی افیشل جو ہے وہ اس کو پہلے بات نہیں کرے گا جب تک اسیمبلی میں یہ بات نہیں ہوتی اس کو وائلیٹ کیا گیا چیئر کی توہین کی گئی حسن مرتضیٰ کا کہنا تھا کہ سپیکر کی رولنگ کے باوجود بریفنگ دینے پر پیپلز پارٹی تحریک کے استحقاق لے کر آئے گی کیونکہ حکومت توہین کی مرتقب ہوئی ہے دیکھیں جی اب یہ اپنی اس بات پہ تو اگر رہے تو میں کہتا ہوں یہ ایف آئی آر ہی وزیر اعلیٰ کے خلاف ہونی چاہیے یہ اصل مجرمی وہ ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک کانسٹیبل جا کے سڑک کے اوپر چار آدمیوں کو مار دے یہ مانا ہی نہیں جا سکتا یہ کہیں اوپر سے ہی حکم آئے ہیں اور جن پہ عمل درامد ہوتے رہے ہیں ہم تیوڈیشل کمیشن کے انتظار میں کب بنتا ہے اور اصل لکائق سامنے آتے ہیں رہنما پیپلز پارٹی نے ایوان کے اندر اور باہر احتجاج کرنے کا اندیا دیتے ہوئے کہا کہ جمہوریت کو ڈی ریل نہیں ہونے دیں گے جمہوریت ڈی ریل ہوئی تو آج جدو جہد کے لیے نہ ذلفکار علی بھٹو ہیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ اخلاق احمد باجوا لاہور نیوز